بودشتہ قسمیں ہم اپنے امریکہ اور ڈالر کی اجاد آری پر بات کر رہے تھے آج اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ انیس سو چوالیس میں ہونے والے تیہ ہونے والے بریٹن ووٹس ایگریمنٹ نے ڈالر کو عالمی اور ریزرف کرنسی کا درجہ دیا تھا اس مہائدے کے لیے امریکہ نے جو کوششیں یا سازشیں کی وہ اپنی جگہ مگر مہائدے کے بعد بھی جو جدو جہد کی گئی وہ قابل ذکر ہے صرف امریکہ پر تنقیز سے کام نہیں چل دے گا زمینی حقائق کو بھی دیکھنا ہوگا پچھتر سالوں میں ڈالر پوری دنیا کی مجبوری بن گیا کیوں بن گیا لیکن ہم پچھتر سال بعد بھی اپنے ملک کی نہ سیاسی سمتے کر سکے نہ معاشی ملکی ترقی تو بہت دور کی بات ہے جناب تو جناب بریٹن ووٹس ایگریمنٹ کے نتیجے میں ڈالر برائے راس اور دیگر کرنسیاں بلواستہ طور پر سونے سے منسلک ہو گئیں مگر امریکہ کے لیے بھی مہائدے پر اصل روح کے مطابق عمل کرنا آسان نہ تھا کیونکہ مہائدے میں یہ شک بھی تھی کہ ڈالر کے بدلے کسی بھی ملک کے مطالبے پر امریکہ مطلوبہ مقدار میں سونا دینے کا پابند ہوگا بہت اہم بات ہے غور کیجئے گا تقریباً پچیس سال تک تو انظام باخو بھی چلتا رہا مگر پھر امریکہ کے لیے میں ڈالر کے عباس سونے وافظی کی مشکل ہوتی چلی گئی بہتنام جنگ میں بھی امریکی خراجات اور مشکلات کی وجہ سے کئی موالک کو تو سونے کی وافظی دشوار نظر آنے لگی اور مطالبات بڑے تو پندہ اگرد انیس سو اکتر میں امریکی صدر رچٹ نکسن نے بریٹن بوٹس ایگریمنٹ کو موطل کرنے کا اعلان کر دیا حالانکہ اس مہائدے پر چوالیس موالک کے دستخد موجود تک امریکہ کی وضماشی ہمیشہ سے بات کو سمجھیں یاد رہے کہ اس وقت امریکہ کو بھی بدترین مہنگائی بیروزگاری اور دائیوں کے توازن کے خسائے جیسے مسائل کا سامنا تھا اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ڈالر کو بطور عالمی کرنسی بچانے کا کیا ذریعہ تھا خوش قسمتی سے دنیا کے باقی موالک کے پاس بھی کوئی متوادل کرنسی نہیں تھی پھر امریکہ نے راستے تلاش کری لیے اور اسی راستے نے امریکہ کو نہ صرف تبانائی کے موثر ہتیار پر بھی غلبہ دلایا بلکہ ارب اور مشرقی وسطہ موالک کی صورت میں امریکی بالہ دستی کے نئے دور کا غاز ہو گیا بہت اہم بات ہے بڑی توجہ سے سنیے گا اسرائیلی جنگ کی وجہ سے عرب موالک ادم تحفظ کا شکار تھے اور اسی خوف کا امریکہ نے فائدہ اٹھایا کہ اگرچہ تیل نکالنے اور منافع میں حصہ داری سے متعلق امریکہ اور سعودی عرب میں انیس سو پچاس سے کام کر رہے تھے مگر آٹھ جون انیس سو چوتر کو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان وسیع پیمانے پر فوجی اور اقتصادی مائدے پر دستخط تیپ آ گئے تو جون نو جون انیس سو چھتر کو شائع ہونے والے نیو یارٹ ٹائمز کے مطابق اس مائدے کے تحت مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے چار ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیئے گئے خاص طور پر ملٹری کمیشن سعودی عرب کی حفاظت فوجی ساد و سمان کی فرامی سے متعلق تھا اس مائدے کے تحت امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان پیٹرو ڈالر کا نظام بنایا گیا یعنی کہ تیل کی قیمت اور تجارت امریکی ڈالر میں کرنے پر اتفاق ہو گیا وہیں دنیا کا تبازن تبدیل ہوا ہے جو بھی بھی ملک سعودی عرب سے تیل خریدے گا اس کی خریداری ڈالر میں ہوگی گیم دیکھیں ہم اس طرح تبانائی کے شعبے میں خرید و فروغ کا میار ڈالر بن گیا جو آج ہمارے لئے عذاب بنا ہوا ہے پھر پیٹرو ڈالر نے جنم لیا انیس سو پچھتر تک اوپیک میں شامل تمام والی تیل کی خریداری میں ڈالر کے استعمال پر عذاب مند ہو گئے یوں ڈالر کو فیصلہ کن برطری حاصل ہو گئی یہ سب بھی ہم آپ کو مقصر بتا رہے ہیں حالانکہ بریٹن برٹس ایگریمنٹ کے نفاظ اور اختام تک کی مشکلات انیس سو ساڑھ میں اگنائیشن اور پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یعنی اوپیک کے قیام انیس سو ستر میں تیل کے عالمی برہان کی اتار چڑھاؤ بھی ایک ایسی تاریخ رکھتے ہیں جو سبق آموز بھی ہے خیر اس موضوع کا فلال ہی رکھتے ہیں ہم نئی قسم میں پیٹرو ڈالر کی مزید تفصیلات بیان کریں گے اور اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ تیل کی تجارت میں پیٹرول ڈالر کو ختم کرنے کی کوشش اور چیلنج کرنے والے کون کون سے تھے اور ان کا کیا حشر ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا پیٹرو ڈالر ختم ہونے سے تو بہت پیز پیزگوئی کی گئی تھی بگر آج بھی امریکی کرنسی اپنے اروج پر ہے اور عالمی مالیاتی نظام کی اکائی بنی ہوئی ہے